موسیقی ایسا لگتا ہے کہ ذاتی لاؤس ہوا ہے اور یہ ہمارے ملتان کا لاؤس ہوا ہے اس شخص نے پچھلے دس گیارہ سال میں بڑی سٹرگل کی اور ناحق اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا اس کے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے رابطے تھے وہ لوگوں کی امداد کیا کرتا تھا میں نے اس کو بہت اچھا انسان پایا اور میں بطور گناہگار مسلمان کے گواہی دیتا ہوں کہ وہ شہید ہوا ہے ہر مشکل وقت میں وہ حریس کی مدد کرتے تھے اور اسی بھائی بنا کے رکھا ہوا تھا میں تو ملازم ہونے کے باوجود اس بھائیوں کی طرح رکھا ہوا ایسے کس تعلق کو میں کس نظر سے دیکھوں جس کا اختتام اس دردناک طریقے کے ساتھ ہو کہ ایک انسان دوسرے انسان کو بینہ سوچا سمجھے یہ ایک محسن کش آدمی تھا یہ کسی کا دوست نہیں تھا کسی کا یار نہیں تھا حریس جو پندرہ سولہ سال سے مقتول کا دوست بھائیوں کی طرح اور اس کو فینینشلی سپورٹ کرنا یعنی جب بھی اس کے برے حالات ہوتے ہیں تو وہ اس کو سپورٹ مقتول کرتے تھے لالج ہیرز اس کا انصر جب سامنے آیا وہ ایک بہت رحم دل انسان تھا اور دوسروں کے کام آنے والا انسان تھا وہ ایک اس کے اندر ایک جو ایمونشنز تھے وہ فیلنگز تھے وہ دوسروں کے لیے ہوتی تھی وہ اپنی فکر کم کرتا تھا اور دوسروں کی بہت فکر لیتا تھا اسی طرح یہ ایک بارہ سال سے اس بدبخت جو دوست تھا اس کے ساتھ تعلق تھا اور یقین کریں اس نے ایک حد پار کر دی ہے دوستی پہ ایک ایمان لوگوں کا اٹھ گیا ہے یہ واقعہ سنتے اور یقین کریں ہمیں بڑا ہی اس تکلیف میں ہم جس طرح اس کے لوائکین ہیں اس کے گھر والے ہیں ہم سے تو ہمارا واضو کٹ گیا پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ انٹر ہوا قریب آیا ملازمت اختیار کی اس کو ملازم رکھا اب ہمارے ہاں چونکہ ملازموں کو ملازم نہیں سمجھا جاتا اور بہت سے ملازم جہاں وہ سر چڑھ جاتے ہیں یہ انہی اسی طریقے سے بہت زیادہ سر چڑھ گیا اس نے دیکھا کہاں 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 کیسے کیسے میں کیا کیا خدمت کر کے تو وہ کرتا رہا اور بس یہ حضرت علی کررم اللہ وجہ کو کال ہے آپ کا فرمان ہے جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو اس کو پر اتنے احسانات کیے اتنے احسانات کیے کہ اس نے اس کا بدلائے چودہ تاریخ کو پونے نو بجے کے قریب تقریباً ایک اطلاع مرڈر کی ہمارے سامنے آتی ہے بستی ملوک کے علاقے میں بلی والا کا علاقہ تھا اور ابتدائی جو چیز سامنے آئی وہ اس میں کہا گیا کہ جی رابری ایک موٹر سائیکل پہ دو افراد ہیں انہوں نے بھی انٹرسیپٹ کیا اور یہ موبائل چھینہ انہوں نے ریزیسٹنس کا ایک تاثر وہ دینے کی کوشش کی گئی اور اس دوران گولیاں لگی ہیں اور مرڈر ہو گئے تو تین لائنز تھیں ہمارے پاس جو سامنے آئیں ایک تو ایک نمبر سا ہمارے سامنے آیا کہ جس کے حوالے سے مقتبول تھوڑا سا وہ دیکھ رہے تھے اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہے کہ ابتدائی سا کہ اس کا کیا لنک بنتا ہے وہ چیزیں ہم ساری دیکھتے گئے دوسرا انہوں نے ہمارے ذہن میں تھا کہ کوئی کاروباری لین دیں یہ میں اب رابری ویڈ مرڈر کی آپشن کے علاوہ آپشنز بتا رہوں جس کے اوپر کام شروع ہے تائر حمید دوزار انیس میں ایک دفعہ اغوا ہوئے اور گاڑی بھی ساتھ ہوئی لیکن اس وہ ٹریس ہو گیا تھا کہ وہ ایسا معاملہ نہ ہو دوبارہ سے کوئی سلسلہ ایف آئی اے کے حوالے سے ایک پچھلا چال رہا تھا جس میں بلیک میلنگ کے لیے کوئی ویڈیو کا استعمال کیا گیا تھا شکایت ہوئی ایف آئی اے میں وہ لڑکے پکڑے گئے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اس کا بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا جا پلیننگ جو یہ اس قتل کی تین مہینے سے چل رہی تھی یہ کوئی اس رات کا واقعہ نہیں تھا کئی دفعہ میں اس وقت اس کے ہمراہی جو دو ملزمان ہیں ان کا نام آپ کو نہیں بتاؤں گا بٹ جو دو ساتھ کی ہیں وہ دونوں بھی گرفتار ہو چکی ہیں اور موٹر سائیکل جو اس میں یوز ہوئی ہے وہ ہو چکی ہے آج ہم ان کا ریمان لیں گے اور انشاءاللہ بتایا انہوں نے پسٹلز ان کی ہم ریکووری کر لیں گے جو اس میں شروع ہی ہیں ایمٹیز ہمیں مل چکی ہیں پی ایف اے سے کو ہم بجوا چکے ہیں مکتول کو وہ تین سے چار دفعہ ٹریک کر چکے تھے اس گاڑی کے اندر جو مکتول کی گاڑی تھی ہارس بھی جس میں اس کے اندر ٹریکر لگایا گیا تھا وہ ہے ہمارے پاس ٹریکر جو اس گاڑی کی پچھلی سیٹ کے نیچے لگایا گیا تھا اور سیمسنگ موبائل کے ذریعے یہ بھی سیمسنگ کے ہی ہے اس کے ذریعے یہ لوکیشن جو موٹر سائیکل پہ افراد تھے باقی امرائی ملزمان تھے وہ لے رہے تھے کانٹیوز اور اس دن کیونکہ وہ ایریا ایسا ہے کہ میں بھی کسی جگہ پہ یہ یا بیٹری کا کوئی فرق پڑ جائے اس میں جو مرکزی ملزم ہارس ہے تمامی مرکزی ہیں اس میں ہارس اس نے اپنی لوکیشن بھی لائیو کر دی ان کو بتانے کے لیے اور جو راستے میں یہ پانی وانی لیا ایک جگہ سے تو جس طرح پلیننگ تھی بلی والا اس سے اتر کے اور اپنے فارم آوز کی طرف جو ایک چھوٹی سڑک جاتی ہے اس پہ جب گاڑی آئی تو موٹر سائیکل نے اس کو انٹرسیپٹ کیا اور اسی ایٹ ایٹ ٹائم موٹر سائیکل وہ جو ابتدائی موبائل چھیننے کے اور بٹوہ چھیننے کے بعد ایٹ ایٹ ٹائم موٹر سائیکل سے بھی ایک ہمرائی ملزم نے فائر کیا جو بازو کے اوپر لگا اور دو فائر بلکل اسی ٹائم پہ حارس نے پسٹل سے کیے اور دونوں فائر جو ہیں وہ مقتول کے چیرے پہ لگے جو مقتول کا بزنس تھا وہ اس کا کرتا درتا انوالمنٹ اس کی نو ہاؤ اس حارس کو تھی مکمل طور پر تھی جو زمینیں خرید کے دی گئی تھی اس کی پیمنٹ بھی کئی دفعہ یہ لے کے آیا ہوا تھا نون دس لاکھ بارہ لاکھ پندرہ لاکھ اس کو پتا تھا اور اس کی پلاننگ اس کے ذہن میں یہی تھی کہ یہ راستے سے ہٹانے کے بعد باقی بائی اتنے انٹرسٹڈ چونکہ نہیں ہیں یا معاملات کو نہیں جانتے تو میں اس جگہ پہ بیٹھ کے ان چیزوں کو چلانا شروع کرنا اس وردات کے بعد اس جگہ سے سب نے مل کے پیسے بھی نکالنے تھے جو حارس ہے اس کا خیال تھا کہ کروڑ ایک روپے کے قریب یہاں پہ نیٹ کیش یہاں پہ موجود ہونا چاہیے یہ جو شاہ شمز کے علاقے میں آفیس اور گھر ہیں آفیس میں ہوگا ان کو دوسروں کا خیال تھا کہ ڈیڑھ کروڑ ہوگا وہاں تینوں کو پچاس پچاس لاکھ اس میں سے کیش کی شکل میں مل گئے پروسیکیوشن کا بہت اچھا کیس بنائیں گے اور سخت سے سخت سزا جو مرڈر کی سزائے موت ہوتی ہے ہماری یہ کوشش ہوگی اور پروسیکیوشن کا ہم ساتھ دیں گے ملزمان کو سخت سخت سزا دی جائے جیسے کہ میرے والد پی ٹی اے کے سرگرم بر کرتے ہیں ہمارے ڈیرے پر رونک ہوتی تھی روز رونک ہوتی تھی تو میری شام عمود قریشی صاحب سے بھی اپیل ہے کہ وہ آلہ حکام میں بات کریں اور ملزمان کو سخت سے سخت ترین سزا دیں چوک پر کھڑا کر کے انہیں فاسی دی جائے انہیں نشان عبرت بنائیں تاکہ آئندہ سے کوئی بندہ اس طرح جیسے حارس نے کیا حارس تو انشاءاللہ کیفرے کردار تک پہنچے گا انشاءاللہ اسے فاسی ہوگی لیکن آئندہ ہر بندہ اس معاملے سے سبق سیکھے جیسے سبق وہ دے کر گئے اب ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اربار بیکتہ دار سے بھی یہ گزارش ہے اور لوکل پولیس سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان کو اپرتناک سزا دی جائے کڑی سے کڑی سزا دی جائے جل سے جل سزا دی جائے موسیقی